دیش کے پتان منتری نے نا صرف اپنا وقت خراب کیا بلکہ دیش کی تمام جنتہ جو ان کو بڑا تیوی پر دیکھ رہی تھی کہ کچھ بہت بولیں گے انہوں نے سب کا وقت خراب کیا ہے دیش کے پتان منتری نے آج اپنی ویکسینیشن پالیسی میں یوٹرن لینا پڑا اس لیے لینا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پر یہ ابزرویشن کیا کہ موڈی سرکار کی ویکسینیشن پالیسی آربیٹری ہے دسکرمنیٹری ہے تو سپریم کورٹ کو جواب دینے سے پہلے سپردان منتری دیش صاحب میں آ کر سپریم کورٹ کی ابزرویشن کی روشنی میں اپنے ویکسینیشن پالیسی کو ان کو یوٹرن لینا پڑا سب سے اہم بات ہم پردان منتری دیش کو نہیں بتائے پائے کہ دیش میں ویکسین کا شارٹیج کیوں ہیں پردان منتری کی سرکار خود سپریم کورٹ کو نو مئے کو افیڈیویٹ میں بتاتی ہے کہ جولائی کے ختم ہونے تک سیرم سالے چھے کورٹ ویکسین پروڈیوز کرے گا بھارت بائیٹرک سالے پانچ کرے اور سپوٹنک ایک اور بیس لاکھ تو ان تینوں کو ملا لیجیے وہ تیرہ کروڑ بیس لاکھ کے خریب ہوں گے جولائی میں جو فرنٹ لائن سٹاف ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں کوویڈ واریئرز ہیں اور پیٹالیس سال کے عمر کے لوگوں میں تیس کورڑ ہیں ان کو تیس کورز ویکسین کا حال آئیں گے جولائی میں جب آپ پھرٹین پائنٹ ٹو کروڑ ہی پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس فرنٹ لائن سٹاف پہ جس کا بہدان منتری نے اپنے آپ کو موارک بات دے دی وہاں اپنے آپ کی خود کر لی اس میں صرف دس پرسنڈ لوگوں کو ویکسین لگا ہے تو دیش کے پردان منتری ویکسینیشن پالیسی میں دیش کو سچ نہیں بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ابزورویشن کے بعد ان کو حالت مجبوری میں آ کر یہ ڈیسیشن لینا پڑا اور پردان منتری ہم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ پچیس پرسنڈ پرائیٹ ہاسپیٹلز کو کیوں روک رہے ہیں پردان منتری اس وی آئی پی کلچر کے عادی ہو چکے ہیں کیا ایک غریب کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا اور جو دولت مند پرائیٹ ہاسپیٹلز جا کے لے لے گا چودہ سو روپے پندرہ سو روپے دے گا تو یہ سوالات ہیں جس کا جواب دیش امید کر رہا تھا کہ پردان منتری دیں گے پردان منتری اس کا کوئی جواب نہیں دی اور وقت کر آپ کیا سب کا